مسم اللہ الرحمن الرحیم بھول گئے اپنے اختیارات کی حدود مورل ٹاؤن سوسائیٹی کے عربوں کی زمین سرکار کی نظر میں کوڑیوں کے بھاو سرکاری مشینری اور سرکاری ملازمین کا استعمال غیر قانونی مقاصد کے لیے قانون کی خلاف برزی اور اختیارات تناجائز استعمال کرنے والوں کے لیے سزا کیا تو ناظرین معاملہ ہے سونے کے مول جیسی زمین کا جسے کوڑیوں کے مول لیز پر دیکھر کون باق سیار بنا بیٹھا ہے کس کو کتنا مالی فائدہ ہو رہا ہے اور کون کس قدر حق مارا رہا ہے عربوں روپے کا اور عربوں روپے کمارا رہا ہے معاملہ ہے موڈل ٹاؤن ہاؤسنگ سسائیٹی کی زمین کا جہاں سسائیٹی بے اختیار اور ایڈمنسٹریٹر با اختیار اور روٹنے والے بے شمار ہیں پچرول فروض کرنے والی کمپنی کو بلوک کے میں پندرہ ہزار اور پلوک جے میں بیس ہزار روپے مہوار کرایا پر دی گئی یہ زمین معاملہ ہے کیا اس پہ ہم بات کریں گے اس وقت پرگرام میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ساد رسول صاحب آج کے ہمارے سٹوڈیو کے مہمان ہے میاں افتخار صاحب جو وکیل ہیں موڈل چانگ ہاؤسنگ سسائیٹی کے اس وقت ہمارے ساتھ ارسلان رفیق بھٹی بیرو چیف لاہور بھی موجود ہوں گے سب سے پہلا سوال ساد رسول سے پوچھوں گی ساد اگر سرکاری ملازمین ہی لوٹ خسوٹ میں شامل ہوں گے تو عوام کو حق دینے والا کون ہوگا جی بہت شکریہ مدیہ مدیہ اس میں تھوڑا سے فیکٹس برا بھی جاننے ضروری ہیں جو کہ ابھی ہم میاں صاحب کیونکہ وہ موڈل ٹاؤن سسائیٹی کے وکیل ہیں ہم ان سے تھوڑا سے پوچھیں گے لیکن کیونکہ جو آپ نے بات کی یہ ایکزیکٹیو ایکسسائیز آف آتھورٹی کی بات ہے یہ اس چیز کی بات ہے کہ موڈل ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے جو اسسسٹن کمشنر صاحب ہیں یا جو متعلقہ ان کی ہائرارکی ہے ریپٹی کمشنر کمشنر اوپر سیکریٹری تک کیا ان کے پاس اس طرح کے اختیارات ہیں کہ وہ بہت ہی قیمتی زمین جو کہ ایک سسائیٹی کو بلونگ کرتی ہے جس کے کہ اوپر قانونی اختیار ایک سسائیٹی کے ممبران کا ہے ان کی الیکٹڈ باڈیز کا ہے کیا وہ اپنے کلم کے ایک سگنچر سے اتنا بڑا نقصان کر کے کسی ایک ملٹی ناشنل کمپنی کو بینفٹ کر سکتے ہیں اور اگر کر رہے ہیں تو ان کی اس کے اندرہ alignment کیا ہے کیا کوئی سیاسی alignment ہے یا کوئی اور اس طرح کی alignment ہے کیونکہ model town آپ کو یاد ہوگا وہی جگہ ہے جہاں پہ آج سے پہلے بھی حکومتی administration کے جو massacres ہیں یا جو بربریت ہے وہ اس کی فیل بن گئی تھی اور اب پھر سے یہی نظر آتا ہے کہ حکومتی بربریت کی executive authority کو illegally exercise کرنے کی جو 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 overall scope ہے اس کے اندر وہ model town کے اندرہ پھر سے کیا جا رہا ہے کیونکہ مدیہ ابھی آپ نے اپنے گیس کی announcement کی صرف یہ بات کرنی ضروری ہے کہ ہم نے بارہا آج سارا دن یہ کوشش کی کہ administration کی طرف سے assistant commissioner صاحب کے دفتر سے یا deputy commissioner صاحب کے دفتر سے یا secretary جو concerned ہیں societies کے ان کے دفتر سے کوئی شخص بھی ہمیں comment دینے کے لئے تیار ہو جائے کیونکہ اتنی زیادہ illegalities ہیں اس کے اندر کیونکہ اتنی زیادہ high handedness ہے کہ ہماری بارہا کوشش کے بعد کوئی بندہ نہ comment دینے کے لئے موجود ہوا نہ ہم پروگرام میں آنے کے لئے موجود ہوا اور ابھی بھی ابھی بھی ہمارا number screen کے اوپر ابھی ہم flash کرنا شروع کرتیں گے ہماری یہ اگر کوئی بھی administration کے اندر سے اپنا موقف اس پہ پیش کرنا چاہتا ہے تو ہمارا floor بالکل open ہے آپ آئیں آپ اپنا موقف پیش کریں ہم آپ سے چار سوال پوچھیں گے ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس قانون کے نیچے کس اختیار کے نیچے کس administrative authority کے نیچے اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں اور ناظرین یہ بھی بتاتی چلوں کہ پیمرا rules کے مطابق جب ہم پروگرام کا ایک format ترطیب دیتے ہیں تو پیمرا rules کے مطابق دونوں sites کے بات کرنے کے لئے نمائندگان موجود ہونے چاہیے لیکن کیا کیا جائے اگر دوسری site illegal کاموں میں ملوث ہے اور اپنا time دینے کے لئے ہمیں راضی نہیں ہے اس لئے ہم نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ نیچے اپنا phone number چلائیں گے اور اگر opposite party کی جانے سے کوئی اپنا جواب دینے کے لئے ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کو open invitation ہے جی سال جی کیونکہ میاں صاحب یہاں بیٹھے ہیں تو ذرا اس کے جو لبازمات ہیں ان کے اندر ان کی questioning کرنے سے پہلے اگر میاں صاحب سے briefly ذرا overview پوچھ لیں کہ اس کیس کی background اور history کیا ہے میاں صاحب ذرا بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہے issue کیا ہے thank you sir اسلام علیکم جی گزارش یہ ہے کہ 1990s میں society نے یہ چار سائٹ جو الپ کی تھی پیٹل پم کے لئے جن میں سے دو سائٹ پر شیل پیٹل پم سے یہ سائٹ آٹلیٹ لیے اور society اس کو خود رن کرتی تھی 1991 تک خود رن کرتی لیے اور اس کے بعد society کا administration جو administrator رن کرتا تھا انہوں نے سال بسال لیز پہ دینا شروع کر دیا میاں صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا administrator جو ہے جب society فال پراپرلی نہیں تھی اس time period کے اندر رہی ہے اب اب سے ہم تقریباً تیس سال پہلے کی بات کر رہے ہیں کیا administrator یا اس سے بھی اس سے بھی زیادہ deputy administrator یہ power exercise کر سکتا تھا کہ کسی company کو بغیر کسی open process کے through بغیر کسی اخبار اشتہار کے بغیر کسی process کو follow کیے بے غیر شفاف طریقے سے اتنی بڑی اتنی قیمتی property allocate کرتے کیا یہ کر سکتا تھا سبھوی اس میں تو یہ بڑی clear بات ہے society یا کوئی بھی ادارہ run کر رہا و administrative بڑی ہو بغیر open competition کے کوئی بھی چیز نہیں دی جا سکتی ہے یہ clear بات ہے میں مجھے ایک فکرہ کہنے کی اجاز دیں 1998 جب آتا ہے اس سے پہلے سال بسال lease پہ یہ دیا جاتا تھا 98 میں ایک shell company کی طرف سے application آتی اس پہ deputy administrator نے 20 سال کے اوپن invitation نہیں منگوائے گئے کہ کون یہاں پہ سب سے بہتر کام کر سکتا ہے کسے آمدن سب سے زیادہ مل سکتی ہے کس پرائس میں مل سکتی ہے ان کی طرف سے ایک application آئی اور اس کے اوپر بغیر کوئی process فالو کیے جو اس کے deputy administrator تھے انہوں نے 20 سال کے لئے یہ allocate کر دی کم تر دام کے اوپر کیا یہ بلکل درست ہے اور 15 روپی مہینے کی مہینے 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 سال کے لئے دے گی اس میں دو وائی لیشن دی کانون کی جو 1925 میں جس پھر 1962 میں اس کا بائی لاغ نمبر 40 ہے جو جنرل باڈی کا اختیار ہے بائی لائم نمبر 45 ایس ہے جو ایک سال پر لیز دے سکتے ہیں آپ نے جب بھی اس سے بیون جانا ہو تو اس کے لئے بائی لاغ 40 جو ہے اس کے رومن 10 کے سے approval نہیں تھی اس لئے مالٹا ریزیڈنٹ عارف مجید سب تھے انہوں نے پیٹیشن دائر کی پیٹیشن دائر کی کس کے سامنے ریجسٹر کو پیٹیشن اور انہوں نے اس پہ دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد سوسائیٹی کو شیل کا لیسی تھا شاہین صدیقی صاحب ان کو سننے کے بعد اور اس کے بعد ان کو شیل کو نوٹس کیا اور 9-9 2016 کو یہ دونوں سائٹس کی لیز کہا کہ یہ illegal ہے in violation of by laws and the law of the cooperative societies 1925 سامنے کے لیے جب یہ آدمیس ریجسٹر نے allocate سوسائیٹی نے اس ریزیڈنٹ کے اس میمبر کے حق میں فیصلہ کر دیا اور کہا کہ یہ illegally grant کی گئی کیا یہ بالکل درست بات ہے اور نہ صرف یہ کہ یہ illegal دکھا رہے ہیں بچے بھی شامل ہیں بینر پکڑے ہوئے ہیں اور اس illegal کام کے خلاف املاک کو تحفوش فراہم کرنے والا ادارہ خود ہی جو اس کام میں ملوث ہے میریٹ اور قانون صرف غریب عوام تک رہ دیا ہے جبکہ AC مارل چاؤنگ طاقت کے نشے میں چور اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ AC مارل چاؤنگ نے کے بلوک کے پلاٹ 191 کی چار دیواری غیر قانونی طور پر مس مار کر دی تھی ساتھ یہ چیز سامنے آرہی ہے کہ آپ چار دیواری کو مس مار کر دیں AC ہونے کے ناتے کیا یہ غیر سوسائٹی کو جسار نے ڈائریکشن دی تھی کہ کرمیل پروسیڈنگ انیشیئٹ کی جائیں ان تمام لوگ کے خلاف جنہوں نے یہ امبیزلمنٹ کی اور لاؤ کو وائلیشن کیا اس کے لیے سوسائٹی نے موف کر دیا اور کیا فی آر کاٹی گئی نہیں ابھی تک میرے وہ نہیں کاٹی ہے وہ پروسیڈنگ تو اس میں تو امبیزلمنٹ کی شامل ہے فی آر تک درز نہیں ہوئی ہے یہاں پہ مربا پھر ریپیٹ کرتی چلوں کہ بلوک کے میں ربا تھا وہ 6875 مربا فٹ تھا اور اس کی مہوار جو کرایا تھا وہ پانچ پندرہ ہزار روپے تھا جبکہ بیس ہمارے بیرو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی مزید اس بارے میں جانیں گے آپ کہ ہمارے ساتھ رہیے موسیقی